السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی بہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسان تعلیم قرآن پر خوش آمدیت کہتا ہے محترم ناظرین وہ لوگ جو بے گناہ قید میں ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے آج کی ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکال دیا حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی وظیفہ پڑھتے رہے سلامت رہے اور پھر اللہ کریم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر نکالا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص قید میں ہو اس نے لازمان کوئی جرم کیا ہو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے کوئی قصور بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ قید میں ہیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً بارہ سال بغیر کسی جرم کے جیل میں رہے آپ کا کوئی جرم نہیں تھا تو اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے باوجود وہ جیل میں ہیں وہ وظیفہ کون سا ہے یقیناً آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اس وظیفے کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں آپ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ قید میں ہیں تو تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھیں اللہ کریم کی طرف سے ان کے لیے مدد نازل ہو جب آپ کسی ایسی مشکل میں پھس جائیں جیسے کوئی جیل میں ہے اور کوئی رہائی کا راستہ نہیں نکل رہا یا کوئی اور بڑی مشکل ہے جب ڈیڈ لوگ آ جائے تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں چالیس مرتبہ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیں اور پھر ایک بار آپ نے مزید پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو پھر اس کے بعد دعا مانگیں اگر آپ خود قید میں ہیں یا کوئی رشتے دار ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لئے دعا مانگیں اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا کرے اس دعا کے ساتھ جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا تو آپ یہ وظیفہ کریں اپنے پیاروں کے لئے اور کوشش کریں جو آپ کے پیارے جیلوں میں ہیں ان کو یہ وظیفہ بتائیں وہ خود بھی کریں اللہ کریم بہت جلد جو بے گناہ ہیں ان کو قید سے رہائی نصیب فرمائے گا چینل پر نہیں ہوئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ